تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طولبہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت داہم کی عصہ غزل میں سے غزل ہے حسد مہانی کی آئیے بورٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طولبہ آج ہمارے پاس دوسرا لیکچر ہے غزل حسد مہانی کی آج کی غزل کے اندر ہمارے پاس جو اشار ہیں وہ تیسر اور چوتھا ہے آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا اسی غزل سے تب ہم نے شاعر کا مختصر سا تعرف پڑھا تھا یعنی اس کے اہم نکات کیے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے اس غزل کا پہلا اور دوسرا شعر بھی کر لیا تھا ابھی ہمارے پاس یہاں پہ اسی شاعر سے کچھ نکات موجود ہیں آپ نے ایک بار پھر سے ان پہ نظر سانی کر لینی ہے انہیں ایک بار پھر دیکھ لینا ہے تاکہ یہ آپ سے اوجھل نہ ہوں یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں اگر آپ نہیں کر سکے پچھلے لیکچر میں تو آپ ابھی ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے آئیے آج کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں اس کے اہم نکات کرتے ہیں اور الفاظ معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی عزیز طلابہ ہمارے پاس آج کا تیسرا شعر موجود ہے اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں چی طرح سے شعر نمبر تین میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا ہوں گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے اس کے الفاظ دیکھئے گا اور اس کے معنی دیکھئے گا درماندہ آجز مجبور بارگاہ عطا یعنی کہ دینے والے کی ذات مراد وہ خدا کی ذات ہے جی میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا ہوں میں اس خدا حقیقی کے دربار کا ایک آجز سا بندہ ہوں جھکا ہوا اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ایسا بندہ ہوں جو وہاں پہ کھڑا ہوں اور گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے لیکن میں آج بھی اس در پہ کھڑا ہوں اس پہشانی کو جھکائے کیونکہ مجھ سے خطا ہوئی ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے جی پیارے بچوں یہ تو تھا ہمارے پاس شعر اور اس کے یہ کچھ الفاظ معنی تھے آئیے اس کی تشریح کے ہم نکاز کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں تشریح کی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جی پیارے بچوں دیکھئے گا ہمارے پاس پہلا نکتہ ہے خدا سے معافی کا طالب شاعر یہاں پہ خدا سے معافی مانگنا چاہتے ہیں معافی کے طلبگار ہیں شاعر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے جو مجھ سے خطا ہوئی ہے جو گناہ ہوا ہے تاکہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں اور اس کی ذات کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے مجھے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اس لیے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو خطا کی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ مالک حقیقی پوری کائنات کا مالک ہے ہر ذرہ اس کی دست قدرت میں ہے تو اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو گناہ سرزد کیے ہیں جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں اب میں ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے خدا مجھے معاف کر دیجئے بندہ حقیر نے جو غلطیاں کی ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہیں اس لیے میں ڈر گیا ہوں کہیں اللہ کا عذاب مجھ پہ نہ آ جائے اے خدا مجھے معاف کر دیجئے جی اس کے بعد شاعر کا گناہوں کی وجہ سے شرم سار ہونا شاعر یہاں پہ اپنے گناہوں سے شرم سار ہیں بندہ حقیر ہیں اس لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس جائے یہاں پہ اس شیر کا ایک مفہوم ہلکا سا مفہوم ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا جب وہ جنت سے نکلے اور اس دنیا میں آگئے یہاں پہ ایک بڑا لطیف سا اور چھوٹا سا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا انہوں نے خطا کی گناہ کیا ماذا اللہ ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے کیونکہ وہ معصوم ہیں پاک ہیں ان چیزوں سے ہاں ان کو اللہ نے نکالا اور دنیا میں بھیجا جب دنیا میں آگئے تو احساس بڑھا اللہ تعالیٰ سے بار بار پوچھا کہ مولا ہم پہ کرم کب ہوگا ہم پہ اپنا کرم کیجئے ہمیں وہ رتبہ دوبارہ عطا کر دیجئے جس رتبے پہ ہم پہلے فائز تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا یہ ہلکا سا مفہوم ہے آپ اس مفہوم کو لے کے بھی چل سکتے ہیں اپنی تشریح کے اندر لیکن میں نے جو یہاں پہ چیدہ سے نکات بنا دیئے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں بڑے لازم ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ خدا شائر کا گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہونا کہ شائر یہاں پہ گناہوں سے شرمسار ہو گئے ہیں انسانی فطرت بھی ہے اور انسانیت کا خاصہ بھی ہے اور بشری تقاضہ بھی ہے کہ وہ گناہ کرے گا اس سے گناہ ہوتا ہے وہ کیونکہ شیطان کے جنگل میں بھی بھنس جاتا ہے اور اپنے نفس کے ہاتھوں بھی مارا جاتا ہے تو شائر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں خطا ہوئی ہے مجھ سے میں خدا کی بارگاہ میں اس کی چوکھٹ پہ پیچانی جھکائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ اپنا عبر کرم برسا دے اور میں جو ہے وہ اس گناہوں کی دل دل سے باہر نکلا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کر دے اس کے بعد خدا سب سے بڑا پردہ پوش اللہ تعالیٰ کا ایک جو صفاتی نام ہے وہ ستار ہے ستار کہتے ہیں گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا آپ جتنے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو خطائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ وہ سمیع و بصیر ہے ہر چیز کو سنتا ہے دیکھتا ہے باخبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرے طرف پلٹکا باتا ہے وہ میرے طرف کیسے آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے دروازے اس کی رحمت کے کھلے پڑے ہیں اور بندہ ہی دنیا داری میں اُلت جاتا ہے اور وہ اس کی طرف پلٹکے نہیں جاتا لیکن یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ہوش آ گیا ہے میں گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں میں اس خدا کی طرف لپرنا چاہتا ہوں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ اب کرم برسائے اور میں اس گناہوں کی دلدل سے نکل جاؤں مجھ پہ جو اس گناہ کا اس دلدل کا کیچڑ جو ہے اس کی لگی ہوئی ہے میں اسے اتار پھینکوں اور ایک نیا لباس پہنوں جو میرے محضب ہونے کی دلیل دے جی اس کے بعد خدا کے فضل و کرم کا طلبگار اللہ تعالیٰ جہاں پردہ پوش ہے بہت بڑا مہربان ہے کرم رحم کرنے والا ہے وہاں پہ وہ اپنے بندے کی بہت جلد سن لیتا ہے وہ اپنے بندے کی دل کی اندر چھپی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے اس کے غمان سے بھی واقف ہے جو آپ نے بھی بات سوچی ہی نہیں ہے جو سوچنی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے اس لیے شاعر اپنے خدا کے اوپر بڑا پختہ یقین رکھتا ہے اور حسن مہانی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں گناہگار ہو گیا مجھ سے بہت خطائیں ہو گئیں تو میں چاہتا ہوں میرے خدا میں تیری بارگاہ پہ آؤں اور اپنے دل کے سارے حالات تیرے سامنے رکھوں اور میں تجھ سے التجا کروں کہ میرے خدا مجھے معاف کر دے میں بہت غنیگار ہوں بہت سیاکار ہوں خطاکار ہوں تیرا کرم مجھ پہ ہو جائے تو میں ان گناہوں کی دل دل سے باہر آ جاؤں گا جی پیارے بچوں یہ تو تھا ہمارے پاس تیسرا شعر اب ہم بڑھیں گے چوتھے شعر کی طرف اور ہمارے پاس جو چوتھا شعر ہے تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے جی پیارے بچوں آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس شعر کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح کے اہم نکات پڑتے ہیں جی عزیز طلابہ دیکھئے گا ہمارے پاس الفاظ اور یہ معنی موجود ہیں رتبہ دان شرف حاصل کرنے والا لیکن وہاں پہ لفظ تھا رتبہ دان محبت یعنی کہ محبت کا شرف حاصل کرنے والا یوں لکھ دیجئے گا اس کے بعد ہے شوق عارضو جستجو اومنگ یہ شوق کی بات کر رہے ہیں ہم جی آئیے اس کے نکات کی طرف بڑھتے ہیں عشق حقیقی میں فنا ہونا ہم گزشتہ شعر کے اندر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں زمین آسمان کا فرق ہے عشق مجازی کی حد ہے عشق حقیقی کی حد نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عشق مجازی کی سیڑھی ہے ایک زینہ ہے ایک واسطہ ہے جو عشق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے انسان جب بھی اس خدا سے پوری طرح سے لو لگا لیتا ہے تعلق قائم کر لیتا ہے اللہ سے منسلک ہو جاتا ہے اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بے تہاشا نواز دیتا ہے اس کو بہت زیادہ نواز دیتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام انسانوں سے منفرد ہو جاتا ہے اس کی حیثیت منفرد ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے اللہ اسے بہت نواز دا ہے اس لئے شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں عشق حقیقی میں فنا ہو چکا ہوں اے میرے خدا کبھی اس شخص کی حیثیت تو دیکھئے یہ ایک حقیر سا مٹی کا پتلا کس قدر خدا تیرے عشق میں فنا ہوا ہے کبھی اس کے رتبہ دانے محبت کی حالت تو دیکھئے کبھی اس کو دیکھئے تو صحیح یہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چاڑ کر دنیا کے معاملات چھوڑ چاڑ کر دنیا کے ہر چیز سے فنا کر دیا اپنے آپ کو اور اللہ کی طرف مڑ گیا خدا اے میرے رو کبھی مجھ پہ یہ عبر کرم برسا دیجئے اس رحمت کی بارش میں میں بھی بھیگ جاؤں یہ کرم مجھ پہ بھی برس جائے اور میں بھی تیرے خاص بندوں میں سو ہو جاؤں اس کے بعد دنیا و مافیہا سے بے رغبتی دنیا و مافیہا کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس سے بے رغبتی اختیار کرنا یعنی لا تعلقی اختیار کرنا اس سے توجہ ہٹا دینا یہاں پہ حسرت محانی یہ کہنا چاہتے ہیں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ دیکھیں دنیا کی لذت بھی بڑی بڑی آشنا ہے دنیا کی لذت بھی بڑی کھینچتی ہے اپنی طرف دنیا کی لذت بھی بڑی بے قرار کرتی ہے انسان کو ہر چیز جس کی طلب ہے انسان کو وہ اس کو بے قرار کرتی ہے اور دنیا ہے اسی چیز کا نام بڑی کشش ہے اس کے اندر بھی لیکن یہ دنیا دھاری ہے یہ دنیا کے معاملات ہیں اس دنیا میں اگر ہم کچھ بوتے ہیں تو آخرت میں کاٹنا ہے ہمیں اگر ہمیں دنیا ہی پسند ہے دنیا کو ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی محبت تو تبہ حاصل ہوگی جب دنیا کے تمام عاملات کو چھوڑ دیا جائے دنیا کی ہر چاہت کو چھوڑ دیا جائے دنیا کی عشق مجازی کو چھوڑ دیا جائے عشق حقیقی کا لبادہ اور لیا جائے تو پھر ممکن ہے کہ اللہ آپ پہ ابر کرم برسائے تو آپ کو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہوگی اس لئے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اب میں نے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں اللہ کا قریبی تعلق حاصل کر سکوں میں بھی کوئی لفظ بولوں اور میرے بولنے سے پہلے زد زبان ابھی لفظ نہ آئے میری دعا پوری ہو جائے اللہ مجھ پہ اتنا کرم برسا دے اس کے بعد آخری نکتہ ہے اللہ سے عشق اصل راحت جان شاید یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو جتنی پریشانییں آتی ہیں وہ ساری راحت میں بدل جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پریشانی آئی آپ اس سے رخ بدل گئے ایک یہ ہے پریشانی آئی آپ نے اس کا رخ بدل دیا ایک یہ ہے کہ پریشانی آتی ہے وہ جاتی نہیں ہے بلکہ وہ راحت بن جاتی ہے تو یہ عشق حقیقی کا کمال ہے کہ آنے والے غم بھی خوشیوں میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں آنے والے کئی سلاب بھی آپ کے لیے راحت جان بن رہے ہوتے ہیں کئی تکالیف آپ کے در پہ دہلیز پہ آکے ختم ہو جاتی ہیں کئی چیزیں آپ کی دہلیز پہ آتی ہیں اور ان کا رخ بدل جاتا ہے ان کی حیثیت بدل جاتی ہے یہاں پہ شاعر نے اسی بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ جو عشق حقیقی ہے اصل میں راحت جان صرف اسی میں ہے ایک سجدے سے آپ اپنے سارے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں ایک سجدہ آپ کے سارے سجدوں پہ بھاری پڑ سکتا ہے ایک سجدہ آپ کو جنت و دوزق کا فیصلہ کروا سکتا ہے کیونکہ ایک سجدہ ہے جس سے آپ بڑا گھران سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو آدمی کو نجات تب ہی ملتی ہے جب وہ ایک سجدہ بھی اگر کرے تو اتنی مخلصی سے کرے اتنی پاکیزگی سے کرے اتنی نیک نیتی سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ بسنا شروع ہو جائے اور اس کو اپنی رحمت کی اوٹ میں چھپا لیں جی پیارے بچو یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر اور اس میں ہم نے حسرت محانی کی غزل سے تیسرا اور چوتھا شیر اچھی طرح سے پڑھ لیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے ازبر بھی ہو گیا ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی